نمسکار ایبی پی نیوز پر حاصلوں میں رومارہ احسار خان آئیے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں گرمندرے عمد شاہ کی تصویریں آئی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی لالباک کے راجہ کے درشن کرنے کے لیے عمد شاہ اس سمیں پہنچے ہوئے ہیں گنیش اتصف کی دھوم ہے ہر او اور ایسے میں گنیش جی کا اشیرواد لینے کے لیے ہر خاصوان جو ہے وہ بھگوان گنیش کے مندیروں کا روک کر رہا ہے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے لالباک کے راجہ کے در پر گرمندری عمد شاہ اپنی پتنی کے ساتھ پرارتھنا کرتے ہوئے اوجہ کرتے ہوئے آشرباد لیتے ہیں تو پربو کے چڑنوں میں اپنا ماتھا رکھ کریں سیس جھکایا عمد شاہ نے اور اب یہ پھونوں کی مالا عربت کرتے ہوئے تصویریں آپ کے سامنے لالباک کے راجہ کے درشن کر رہے ہیں گرمندری عمد شاہ اپنی پتنی کے ساتھ پریوار کے ساتھ پہنچے ہیں اور دیکھئے اس طریقے کی تصویریں ہر بار دیکھنے کے لیے ملتی گڑیش اتصف کے دوران ہر خاصو آم پہنچتا ہے لالباک کے راجہ کی اپنی الگ ہی شان ہے ان کا آشرباد لینے کے لیے کیا نیتا کیا وی آئی پیز کیا سیلیبرٹیز سب آم بھگ کی طرح پہنچتے ہیں اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس سمیں عمد شاہ پہنچے ہیں ان کے ساتھ مہاراشتر کے بکھمنٹری سے لے کر جیپیٹی سی ایم تک سب نظر آ رہے ہیں ایک نا چندے سے لے کر دیویندری فرنویز بھی یہاں نظر آئے بی جیپی کے انے بڑے نیتاؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشتر کے وہ بھی اس سمیں یہاں پر موجود لالباک کی راجہ کے درشن کے لیے پریوار کے ساتھ پہنچے قریمانتری آمد شاہ گانیش اتصاف کے موقع پر قریمانتری آمد شاہ موقع چھوکتے نہیں ہیں پریوار کے ساتھ گانیش جی کا آشروات درشن کر ضرور لیتے ہیں اور اس بار بھی اسی قرم میں لالباک کی راجہ کے دربار میں قریمانتری آمد شاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں بیہار کی راجدھانی پٹنا سے بڑی خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں پٹنا میں صبح صبح بجپی کے نیتا کی ہتیا کر دی گئی اور اس ہتیا کے بعد اب پٹنا میں سنسنی بیجپی نیتا شام سندر کی گولی مار کر ہتیا کی گئی پٹنا کے سٹی چوک کے پاس اس واردات کو انجام دیا گیا ہے شام سندر بیجپی کے نگر منڈل کے ادھیاکش تھے آج صبح چار بجے بیجپی نیتا کو گولی مار دی گئی یہ سی سی ٹی بی کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہ بائک سوار اور یہیں پر دیکھیں یہ اپرادھی جو بے لگام ہوئے ہیں انہی کے جو بڑھتے حوصلے ہیں اسی کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں تو بیجپی کے نیتا شام سندر ان کا مرڈر کر دیا گیا سٹی چوک پر اس سنسنی خیز واردات کو انجام دیا گیا کولی مار کر ہتیا کر دی گئی بیجپی نیتا شام سندر کی اور یہ جو سنسنی خیز باردات پٹنا میں ہوئی ہے اس کو لے کر اب پرتکریہیں آ رہی ہیں راجنیتک پرتکریہیں تو الگ لیکن شام سندر کے قریبی مطر ان کی طرف سے کیا بتایا گیا اس پوری باردات کو لے کر ذرا پہلے یہ سنیا سوہ میں کسی پریبار کو بیدہ کرنے کے لیے مورننگ باک کے سمیں نکلے اور ٹیمپو کے لیے کھڑے تھے یہاں پہ اور یہاں مندری بھگل میں مندری میں درسن کر کے اور ٹیمپو کے نجار میں ہاں پر تھے اور تین بائک سوال لڑکا جو ہلمٹ بھی نہ ہو آیا ہے اور چین موبائل چھننے کے دربیان ان کو کولی مارکے قیدے سے بارہ بار ہم نے اس بات کو فولیس پرساسن کو بتاتے ویڈی آگا بھی کرتے رہے اور اب یہ حالی میں ڈی جی پی لوگ راج جو آیا ہے انہوں نے آدیس بھی دیا ہے کہ خاص کا دیس طرح گھٹنا گھٹ رہی ہے مورننگ باک کے سمیں شنیچنگ ہویا ہے لگاتار آئی ایس آئی ایس کی پتنی اب سم آم لوگ کے سمیں گھٹنا گھٹ رہی ہے تک آدیس بھی نکالا گیا ہم لوگ بھی آگرہ کرتے کہ مورننگ باک کے سمیں لگاتار پیٹرولنگ ہو لیکن اگر پیٹرولنگ سو بیوستیت ہوتی سوچاری ہوتی تھی گھٹنا ہونے سے بچ جاتا ہے سنا بتایا جا رہا ہے پریجنوں کی طرف سے کہ سبح مورننگ باک کا سمیں تھا اور اس سمیں چین موبائل سب ان کا چھین کر لے گئے بائک سوار تین لڑکے جنہوں نے سڑک پر گھولی بار دی سرے آ شام سندر کو اور بیجے پینے تھا کہ اس مرڈر کے کلاف اب پٹنا میں پردرشن ہو رہا ہے پٹنا سٹی میں لوگوں نے سڑک جام کر دی پٹنا میں کانون ویوستہ کو لے کر یہ پردرشن جو کیا جا رہا ہے لوگوں میں ناراضگی ہے کانون ویوستہ اور جس طریقے سے یہ چوری کی سناچنگ کی گھٹنایں پٹنا میں پچھلے دنوں بڑھی ہیں اس کا ذکر ابھی آپ سن بھی رہے تھے شام سندر کی جو مطر تھے وہ بھی کر رہے تھے کہ اس کو لے کر پولیس سے پہلے بھی آگرہ کیا گیا ہے کہ خاص طور سے السبح کا سمیں جب لوگ ماننگ ووک کے لئے نکلتے ہیں اس سمیں اس طریقے کی بارداد بڑھ رہی ہے اور اس اور پولیس کا دھیان گیا نہیں اور اسی کا خمیازہ کہیں نہ کہیں شام سندر کو بھگتنا پڑا ہے گولی ماردی بدماشوں نے ہوئی پٹنا میں ہتیا کے خلاف یہ پردرشن جو ہو رہا ہے اس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی ششانگ کے سامنے موجود ہے پٹنا سٹی میں لوگوں نے سڑک جام کی ہے پٹنا میں کانون ویوستہ کی جو حالت ہے اس کو لے کر یہ ویروت پردرشن ابھی کی سٹی کیا ہے رشاسم کی طرف سے کوئی گیا ہے وہاں پر لوگوں سے باتشیت کرنے کے لئے سمجھانے بجھانے اور آگے کے لئے کوئی آشپاسم دینے کے لئے سرکشا کھولے کر چلتا دیکھئے اپرادی ابھی بھی پھرار ہیں ہم گھٹنا ستھل پر موجود ہیں جو یہاں پہ بی جے پی کے کارے کرتا ہے اسثانیے لوگ ہیں سڑک جام کر دیے ہیں دھرنا پردرسن کر رہے ہیں اپرادیوں کو جلد پکڑا جائے اس کی مانگ کر رہے ہیں خون کے دھبے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں لیکن ڈاریٹھ خون کے دھبے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں یہاں دیکھئے ہم کیونہ پردرسن سالے سے کہیں گے کہ آپ کو تصویریں دکھائیں ٹائر جلا کے بھی بی روز پردرسن یہاں پر اسثانیے لوگ بی جے پی کے نیتا کارے کرتا کر رہے ہیں ان لوگ کا کہنا ہے کہ وہ صوبہ ساڑھے چار کیا سپاس اپنے کچھ رشتے داروں کو آٹو میں بٹھانے آئے تھے اسی دوران اپرادیوں نے ان کو گولی ماری اسپتال لے جائے گیا جہاں ان کی موت ہو گئی آپ کو بتایا تھے ٹھیک ایک مینہ پہلے پٹنا ساحب میں کور بی جے پی نیتا آجائے ان کی ہتھیا ہوئی تھی یہ دوسری ہتھیا آج ہو گئی ان کے پریجن ہمارے ساتھ ہیں ان کے بیٹے ہیں ہم بات کریں گے کہا یہ جا رہا ہے ایک چیز یہ بھی کہ اپرادیوں نے ان کا چین چھننے کی کوشش کی لیکن اس کو گولی مار دی ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے لیکن ہم بیٹے سے بات کریں گے آپ ان کے بیٹے ہیں ہم ان کا بیٹے ہیں کیا نام ہے روی شرما نام کیسے ہوئی گھٹنا کیا ساڑھے چار ہوئے کے آس پر بابا جنگ لے ٹیمپو لینے کے لیے ٹیمپو لینے کے لیے دس پندرہ منٹ ہو گیا پاپا نہیں آئے پھون لگانا شروع کیا تو تین چار رنگ ہوا پاپا پھون اٹھائے نہیں پھر ہم گھر سنے کے لیے دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو کہاں پاپا ڈھوک گئے تو آگا دیکھیں تو یہاں پاپا باڈی پر آوا تھا باڈی کو اٹھا ہے اینیم سے لگے گئے ہیں چین چھننے کی کوشش کی گئی یا کچھ اور کارانا موبائل چھننے کی کوشش کی موبائل تو لے کے چلا گیا موبائل ابھی بھی آنے لگے موبائل لے کے چلے گئے ہیں جو اپرادی ہے چین بھی ہے کیا لگتا ہے کسی سے کچھ اور بیواز بھی تھا بیواز میرے باپو جی کسی سے نہیں تھا کسی سے بیواز نہیں تھا پوڑا پڑکاڑنے والا آدمی تھے وہ اپرادی کو تو پولیس اب تک پکڑ نہیں پائی ہے کون لوگ تھے یہ بھی پتا چلا تین لوگ تھے جو سامنے آیا ہے سامنے آیا ہے آپ لوگ کو سک ہے کسی بھی کوئی سک نہیں ہے بہت پرانے نیتا تھے بہت پرانے تھے برکر پرانے برکر تھے پوڑا پڑکا دیت تھے سامنے جو اسثانیے لوگ ہیں بہت آکروسیت ہیں ایک مہینہ کے اندر یہ دوسرے بی جی پی نیتا کی ہاتھ جا ہو گئی ہے جی جی دوسری گھٹنا آئی ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں ارسٹ ہو پتا چلے کیوں کارن تو پتا چلنا چاہیے آیا یہاں بیٹھے بہت ہے ان سے کس کو دوسر منی نہیں پوڑا پاڑ کرانے والے انسان بس یہ ہوا کہ مارننگ وارگ میں گھنٹا پہلے نکل گیا کچھ اپنے رشتہ دار کو سیوف کرنا تھا آپ لوگ کو سکھ نہیں کسی پہ سکنے کیا مارننگ وارگ کرنے کے لیے آدمی شروع آئے گا جب آدمی شروع چیت نہیں ہے تو کیا مارننگ وارگ کرنے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سوساسن کی سرکار ہے یہ سوالوں کے گھیرے میں ہے نیتیز کے پاس گری بیبھاگ ہے اب کیا یہ بیبھاگ ان سے نہیں سمل رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ایک ترک دیا جا رہا تھا کہ ان کا جو سونا کا چین ہے وہ اپرادیوں نے چھننے کی کوشش کی وہ نہیں دیئے اس لیے ان کی ہتیا کر دی گئی گولی مارکہ لیکن ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس کو ناکار رہے ہو کر رہے ہیں کہ موبائل چھننے کی کوشش کی گئی موبائل لے کے وہ لوگ چلے گئے ہیں تو مجھے نیائے چاہیے میرے پیتا کی دیندارے ہتیا ہوئی ہے ملاقاتار جو ہے پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے لیکن اپرادی کون تھے اور کام پر آر ہو گئے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا یہ ستھاکتی جو سوساسن کی بات کہی جاتی ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں بلکل میں لوٹوں گے آپ کے پاسششنانکر یہ ہمارے ساتھ دیکھیں یہ جو سوال ہیں وہ اب بیہار میں جو پکشی دن ہیں ان کی طرف سے بھی اٹھایا جا رہے ہیں بیجو پی نیتا کے برڈر کو لے کر تیجسوی یادف انہوں نے پوسٹ کیا ہے بیہار میں ستھا سنگرکشن میں اپراد یہ تیجسوی یادف کہہ رہے ہیں کہ ستھا کے سنگرکشن میں ہی ان اپراد کو انجام دیا جا رہا ہے اپراد ہی جب چاہے جہاں چاہے کسی کو گولی مار رہے ہیں قانون بیوستہ کو لے کر بیہار کی سوال تو بڑا ہے اس طریقے سے ایک مہینے کے بھیتر ہی بھیتر یہ بیجو پی کے ہی دو نیتا ہیں جن کی اس طریقے سے گولی مار کر ہتیا کر دی گئے ہیں اور یہ تو پٹنا سٹی میں دیکھے کس طریقے سے سڑک پر وہاں بیجو پی کے نیتا شام سندر ان کا موبائل شیننے کی کوشش موبائل شین کر لے گئے بتماش اور ساتھی ساتھ انہیں گولی مار کر فرار ہو گئے ابھی تک پولیس کی گرف میں نہیں آ پائے ہیں وہیں بیہار سرکار کو لے کر آر جی ڈی پوری طریقے سے ہملاور ہو گئی آر جی ڈی کے نیتا ہے برطان جی تیواری وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ستہ پکش کے نیتا سرکشت نہیں ہے تو پھر جنتا کا تو کیا ہی ہوگا پٹنا سی ٹی میں بی جے پی نیتا کی گولی مار کر صوبہ صویرے ہتیا کر دی گئی پٹنا سی ٹی میں ایک مہینے کے اندر دوسرے بی جے پی نیتا کی ہتیا ہوئی ہے جب ستہ دھاری دل کے نیتا سرکشت نہیں ہے تو بیہار میں آم جنتا تو بھگوان بھرو سے ہے مہا اپرادھی راج قائم ہو گیا ہے مہا جنگل راج چل رہا ہے اور انڈیے کے لوگ سساسن کا دعویٰ کر رہے ہیں سساسن کو گولیوں سے چھلنی اپرادھی کر رہے ہیں اپرادھی پوری طرح سے اپنا تمنچے پر ڈسکو کر رہے ہیں چپ کیوں ہیں یہ سوال گریرات سنگھ کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کانپور میں ٹرین کو ڈیریل کرنے کی کوشش میں یہ پڑا بیان گریرات سنگھ کائی آئے کیندری منتری ہے گریرات سنگھ اور وہ کڑھرے میں یا پر سیدھے کانگریس اور اکھیلے شیادف کو کھڑا کرتا ہے جس میں کالندی ایکسپریس کے سامنے ایک سلنڈر رکھا گیا یہ تو تو الگ بات ہے کہ حادثہ نہیں ہو سکا لیکن ایک بڑی آپ کو لگتا ہے ایک بڑی ساجیس دیکھیں میں جب سابر مطی ٹرین کو ڈریلڈ کیا گیا تھا اس سمیں بھی میں نے کہا تھا ادھر لگاتار بھارت میں بھارت کے یاتریوں میں دہست بھارت میں دہست پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ریل کی گلتی سے سابر مطی ٹرین اس سمیں ڈریلڈ نہیں ہوئی تھی آج کالندی ایکسپریس میں سچ سامنے آ گیا وہ تو ریل کے ڈرائیبر کو کوٹی شہ دھنواد ریل منترالے کو دھنواد اس نے اپنے سوج بوجھ کے کارن وہ لال سلنڈر تھا پتہ چل گیا جب پتھل ہوتے تو دھیان میں نہیں آتا کیونکہ گٹی اور پتھل سلنڈر بگل میں بارود بگل میں پیٹرول بگل میں ماچیس یہ تو دوسرا گودھرا کانڈ کربانا چاہتے تھے سلنڈر پھٹتا بارود لگتا ٹرین میں آگ لگتی اور سبھی یاتری جھلس کر کے مر جاتے یہ کانگریس کا ٹول کیٹ ہے میں آروپ لگا رہا ہوں ایک خاص برگ کے لوگوں کو ابھی نہیں پردہ کھلا ہے خاص برگ کے لوگوں کو ٹول کیٹ بنایا جا رہا ہے بھارت کو است بست کرنے کے لیے بھارت کے ریل کو ٹارگیٹ کر کے دیش میں دہست پھیلانے کے لیے نہیں تو کالے ادھر ہم بھارت کی سرکار ریل منتر آلے اسنی بیشنب ایک سے ایک ینتر لگا رہے ہیں ایکسیڈنٹ رکھنے کے لیے اور یہ ٹول کیٹ کانگریس لے کر کے بھارت کو است بیشت کروانا چاہتا یہی تو ہو رہا دیش کی جنت نہیں ماف کرے سر پچھلے کئی دنوں پچھلے کافی دنوں میں دیکھا گیا ریل حادثے کئی ہوئے اور ہر حادثے میں کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہیں ریل پٹری کی جو لک سسٹم ہوتا ہے اس کو کھول دیا گیا کہیں ریل پٹریوں پر گٹیاں رکھی گئیں کئی ریل پٹریوں پر کئی الگ ایسے آوانشت وستوے رکھی گئیں جس سے کی ٹرین ڈی ریل ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ پلان کر ساجی سچی آ رہی تاکہ آتنک کا دوسرا روپ یعنی ٹرین پلٹ کر لوگوں کو مار دیا جائے دیش کی اب بلکل آپ نے صحیح کہا اچھا آپ دیکھئے کسی گھٹنا پر راہل گاندھی کا بیان آیا اکھلیش جادب کا بیان آیا ممتہ برنر جی کا بیان آیا کسی ٹول کٹ کا آیا کسی کا نہیں آیا تو جب بیان نہیں آئے یہ تو لگ رہا جیسے آجادی کے سمائے کٹ پر آندولن چلا رہی ہم تو آروپ لگا رہے ہیں بڑا گمبیر آروپ لگا رہا ہوں کانگریش کا ٹول کٹ ہے جو ایک خاص برگ کو مہرا بنا کر گ بڑا آروپ میں لگا رہا ہوں کانگریش پر آروپ لگا رہا ہوں کانگریش کی جبان آخر کھل کیا نہیں رہی ہے نہ سابر مطی پر کھلا نہ کالندی ایکسپریس پر کھل رہا ہے کانپور میں گھٹنا گھٹی ہے اکھلیش جادب کی جبان بند ہے راہل گاندھی کی جبان بند ہے امریکہ میں جا کر راہل گاندھی بھارت کو گالی دے سکتے ہیں بھارت کے ٹول کیٹ پر انہی کا ٹول کیٹ ہے جو ریل میں ہاتھ سے ہو رہے ہیں یا ریل میں جس طرح کی ساج سے ہو رہی ہیں اس رہی ہے موقع پر پہنچے کئی ادھکاری اس جانچ پہ چھٹے ہیں کالندھی ایکس پر دیریل کرنے کی یہ سازش رچی گئی تھی موقع پر بڑے ادھکاری پہنچے ہوئے ہیں جانچ پہ چھٹے ہوئے ہیں چار سندی تکولے کر پوچھ تاج کی جانچ تو موقع پر جو سوال بڑا ہے کہ آخر کا ٹرین اڑانے کی سازش کس کی تھی یہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا جان کبھی جس طریقے سے اس واردات کو انجام دینے کی سازش رچی گئی تھی وہ تو غنیمت رہی سوج بوچ ڈرائیور نے دکھائی اور اسی وجہ سے ایک بڑی واردات ہونے سے پہلے بچ گئی کالندی ایکس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش میں اس سمیہ کا بڑا اپ ڈی چار سندگ کو ہراست میں لیا دیا ہے ان سے پوچ تاج کی جا رہی ہے یاس کا سیلنڈر بارو جس طریقے کی برامت گی یہاں پر ہوئی ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ یہ شڑی انتر بڑا تھا اور اس شڑی انتر کے لئے جس طریقے سے سیدھے کینطری منتری گری راج سنگھ نے کانگرس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اس پر کانگرس نے گری راج سنگھ پر پلٹ بار کیا ہے ہاتھ سو سازشوں کو آپ نہیں روک پا رہے یہ کہنا ہے پون کھڑا کا اپنی ناکامی کا ٹھیک سکرہ آپ دوسروں پر پھوڑ رہی ہیں یہ کہنا ہے پون کھڑا کانگرس دیتا پون کھڑا جن کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے نشانے پر سیدھے بی جپی کے اندر سرکار کو لیا گیا ہے گری راج سنگ کے بیان جو کانگرس کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ہاتھ سو خوز سازش کو کندر سرکار روک نہیں پا رہی بی جپی ناکام ہے اور ایسے میں کڑھ باقائدہ باقائدہ بائک سے گھسیٹا بھی اس سواردات کا CCTV فوٹیج اب سامنے آیا ہے بائک سوار بدماشوں نے اس باردات کو انجام دیا چھاترہ سے موبائل سناچنگ کا یہ ماملہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بائک پر سوار تھے بدماش اور چھاترہ سے سکوٹی کے ساتھ دیکھ رہے سڑک پر رگڑتی ہوئی وہ لڑکی بھی نظر آ رہی CCTV میں یہ واردات قید ہو گئی ہے جانچ کی جا رہی ہے بدماش نے چھاترہ سے اس کا موبائل چھینہ بائک سے اسے گھسی ٹا اور اسے بیچ بڑی خبر مل رہی ہے اتر وندے بھارت کھڑی ہے اور ایک گھنٹے سے ڈلی ہاوڑا ریل روٹ بادی چل رہا ہے ریلوے کی چیکنکل ٹیم موکے پر موجود ہے شتابدی سمیت کئی ایکس پریس ٹرین کو روکا گیا ہے اور موکے کی تصویر جہاں اچاوہ میں بھرثنا ریلوے سٹیشن کے آؤٹر پر بندے بھارت کھڑی ہے اور اس کی وجہ سے ایک گھنٹے سے ڈلی ہاوڑا ریل روٹ بادی چل رہی ہے اس پر اب ٹیکنکل ٹیم موکے پر ہے جو کامی ہے اسے درست کرنے کی کوشش کی جاری ہے بی روٹ اور اس روٹ کو خالی کرنے کی پوری کوشش اور بندے بھارت لکشری ٹرین اس کے ایک گھنٹے سے روکی ہونے کی خبر مل رہی ہے ایتاوا میں اور اب بھرت نا کے آؤٹر پر بندے بھارت کھڑی ہے اسے ٹھیک کرنے کی جو ٹیک نا مل بھرت کھڑی نمازکار آپ دیکھ رہے mbp news میرا نام ہے سنیح لط شکلا نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں پوجا سچ دیو کانپور میں ٹرین کو ڈی ریل کرنے کی کوشش میں ایک بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے پولس نے اس تورے ماملے میں 10 سندگ کو حراسط میں لے لیا ہے اور ATS کی ٹیم اب ان سندگ سے پوچھتا کرے شیو راج پور تھانے میں سندگ سے پوچھتا ہوگی کالندی ایکس پر سندگ کرنے کی سازش رچی گئی تھی ٹریک پر سلنڈر ملا اور اب اس پورے ماملے میں 10 سندگ کو حراسط میں لیا گیا ہے ان سے پوچھتا ہوگی تاکہ سامنے آسکے کہ آخر اس کے پیچھے کی منشا کیا تھی شیو راج پور تھانے میں سندگ دو سے پورے ماملے کو لے پوچھتا ہوگی دراصل کانپور سے بھیوانی جاری کالندی ایکس رویوار کی رات پلٹنے سے بچ گئی ٹریک پر بھرا ہوا سیلینڈر رکھا تھا اور ٹرین کو ڈیریل کرنے کی سازش رچی گئی تھی اس کو لے کر لگاتار پولیس جانج پرطال میں جھوٹی ہے اور 10 سندگ کو حراست میں لے لیا گیا ہے بڑا اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ان 10 لوگوں سے پوچ تاج ہوگی اور کڑیا جھوڑ نے کی کوشش پولیس کے دوارہ کی جائے گی کانپور میں ٹرین کو ڈیریل کرنے کی کوشش میں یہ تازہ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے حالانکہ اس پورے ماملے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے اور پائیلٹ نے لوکو پائیلٹ نے امرجنسی بریک لگا لی بچا لیا لیکن کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اس کے پیچھے کی سازش کیا تھی منچہ کیا تھی اسی کو جاننے کی کوشش پولیس لگاتار کر رہی ہے دس سندگ دوں کو اس پورے ماملے میں حراسط ملیا بلکو لور سیلنڈر کے ساتھ پیٹرول اور کچھ سندگ چیزیں ملی ہیں اسے بھی دھیان میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ پٹری پر رکھنے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں اور اب ایسے ہی جن پر شک ہو سکتا ہے جو سندگ دیں ان سے پوچ تا کی جا رہی ہے سیدھا رکھ پر یہ ہستہ ہوا ہے ٹرین کے آگے ٹریک ہے اس پر LPG سے بھرا ہوا گیس سیلینڈر ایک بوتل میں جولنس پدار اور کچھ پاوڈر سے سمبند کیمکل وہاں پر رکھا پائے گیا تھا حالان کہ ڈرائیور جو ٹرین کو ڈرائیو کر رہا تھا اس نے سیلینڈر کو دیکھ لیا تھا اور دیکھتے ہی اس نے جب ایمرجنس بیٹ لگائی لیکن رفتار زیادہ ہونے کے چلتے ٹرین اس سیلینڈر سے ٹکرائی اور سیلینڈر دور گر گیا حالان کہ پوری گاڑی کو تتکال پر روک دیا گیا سارے جتنے یاکتری بیٹھتے وہ سب دہشت میں آگئے اور آران فاران میں جو ریلوے کیدھکاری ہیں پولیس کیدھکاری ان کو سوچنا دی گئے موقع پر جب ٹیم پہنچی ہے تو یہ سیلینڈر پوری طریقے سے بھرا ہوا تھا جس آئی جاری اس کے پیچھے کی سازش 17 اگست کو سابر مطی ایکس پیس دب بے ڈی ریل ہو جاتے ہیں اور آج یہ پورا ماملہ سامنے راج پور تھانے اٹھا کر کے لے جایا گیا ہے ان سے پوست آج کی جاری کچھ اور انپور سامنے آپ کو بتا دوں کی ریل بڑی بات ہے آپ نے جیس پوز بتا ہے کہ لگا تار ایک گٹنائے ہو رہی ریل وے ٹرین کو ڈی ریل وے ٹریک کو بادھت کر کے اس کڑی میں دیکھا جا رہا ہو جس طرح دیکھئے کہ یہاں پر بھرا ہوا سیلنڈر رکھا تا وائٹ کلر کا سندگ پاوڈر ہے ریل وے ٹریک کو ڈھانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس سے ساف طور پر یہ لگ رہا ہے کہ بڑی کون شرارت نہیں لمبی کی اگر اس طرح کی گھٹنا جمی دار سامنے نہیں آئی گے تو اس طرح کی ایک دیکھئے یہ جو گھٹنا تاجہ ہوئی ہے کانپور میں یہ کہ پرانی گھٹنا جمی داروں کو سامنے نہیں لائے گیا تو بار بار اس طرح اگر سوچیں اس نے لطا ایک ایک پوری ریلوی در نہیں بیٹھے گا لوگوں کو سامنے نہیں پتا چلے گا کہ اگر ٹریک پہ چھڑ چھاڑ کی تو یہ یہ سزا ہوگی یہ یہ حالات ہوں گے جس میں آپ فسنگے لیکن یہاں تو ایک کے بعد دوسرا دوسرا اب کتنا انتظار ہوگا بلکل اور سنجھے سوال یہ بھی کہ جو دس سندگ پولیس نے حراست میں لیے ہیں کیا وہ سندگ کانپور کے ہی رہنے والے تھے یا کئی باہر کے تھے کیا اس بارے میں کوئی جانکاری مل رہی ہے دیکھیں پولیس بہت کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن بس اتنا سورسز کے حوالے سے معلوم چلا ہے کہ یہ جو دس لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر کانپور کے رہنے والے ہیں جس درگاہ کا میں نے جکر کیا مکنپور بلہور میں وہاں بڑی سنکھیا میں جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی آتے تھے اب یہ لوگ جو وہاں پر آتے تھے کیا وہ اس سادس میں سامل ہیں یا ان کا اس حادثے سے کچھ لینا دینا ہے یا نہیں ہے اس طرح کے جو چارتار ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں ان سے پوستاج کے ادھار پر بڑی بڑی ایڈنسی دنبال میں اور یہ بہت کلیر ہونا چاہیے کیونکہ بار بار روٹ پر اس طریقے کا اٹیک یا سازش اس کے لیے کہاں تک جانچ پہنچتی ہے دیکھنا باقی ہے شکریہ سنجے تب آپ جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آرجکر اسپطال پر اس وقت کا بڑا اپ ڈیٹ ڈاکٹرز کی حرطال پر سپریم کورٹ نے ٹپنی کی ہے کل ڈیوٹی پر لوٹنے والے ڈاکٹرز پر کاروائی نہیں ہو جو ڈاکٹر پانچ بجے تک ڈیوٹی پر لوٹیں گے ان پر کاروائی نہیں ہوگی تو یہ بڑا اپ ڈیٹ سپریم کورٹ کی ٹپنی ڈاکٹرز کی حرطال کو لے کر جو لگاتار جاری ہے پولکاتا ریپ مرڈر کیس میں اب اس پر سپریم کورٹ نے ٹپنی کی ہے کل ڈیوٹی پر لوٹنے والے ڈاکٹرز پر کوئی کاروائی نہیں ہو جو ڈاکٹر پانچ بجے تک ڈیوٹی پر لوٹیں گے ان پر کاروائی نہیں ہوگی یہ ٹپنی سپریم کورٹ کی طرف سے کی گئی ہے اور انہیں ڈیوٹی پر لوٹنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن جو بھی ڈاکٹرز پانچ بجے تک ڈیوٹی پر لوٹ جائیں گے ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی جائے گی زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیہوگی انکیت گوپتہ اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹ ہے انکیت سپریم کورٹ کی طرف سے اور کیا کیا کہا گیا ڈیٹیل میں جانکاری دے دیکھیں سپریم کورٹ میں جو ماملہ کے سنوائی پیچھلے قریبا دو گھنٹے سے چل رہی ہے ابھی جو ماملہ چل رہا تھا کہ ڈاکٹرز سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد بھی کام پر نہیں لوٹے ہیں تو جو پشب بنگا سرکار کے وکیل ہیں کپل سبل ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دوران 23 لوگوں کی علاج کے آبھاؤ میں موت ہو گئی ہے قریباً 6 لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ نے ڈاکٹرز سے صاف طور پر کہا کہ ان کو اب کام پر واپس لوٹنا ہوگا اور کل شام 5 بجے تک کی ایک طرح ایسے ڈیڈلائن دے دی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر وہ تب تک کام پر نہیں لوٹتے ہیں تو راج سرکار کو ہم کاروائی کرنے سے نہیں روک سکتے اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اگر کل شام کو 5 بجے تک ڈاکٹرز یعنی جو بھی ڈاکٹرز جتنے بھی ڈاکٹرز ہرٹال میں شامل ہیں اگر وہ کل شام کو 5 بجے تک کام پر نہیں لوٹتے تو راج سرکار ان کے خلاف الگ الگ کانونوں کے تحت کاروائی کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جو دو سنوائی ہوئی تھی اس میں دو ڈاکٹرز سے اپیل کی تھی کہ وہ کام پر واپس لوٹے لیکن ابھی بھی جو ڈاکٹرز نہیں لوٹے ہیں اب ان کے خلاف نیاے اور سواست ویوستائیں کبھی بھی ہرٹال پر نہیں جا سکتی ہیں آنکر جیسے بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم درشکوں تک ضرور پہنچائیں گے آپ کا شکریہ جانکاری کے لئے